فتح الباری جو ابن رجب ہنبلی کی ہے اس حدیث کے تحت بخاری میں انہوں نے یہ لکھا کہتے ہیں کہ من کانالہو مزیتن فی الدین لسحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے شروع سے مضمون بیان کیا محبت اولیاء کے لحاظ سے وہاں سے یہ شروع ہوئے کہتے ہیں فمحبت اولیاء اللہ و احباب ہی اموم من الائیمان کہ اولیاء اللہ کی محبت نشانی ہے ایمان کی یعنی صحابہ تو صحابہ رہ گئے مطلقا جو تیرہویں صدی کا ولی ہے چودہویں صدی کا ولی ہے قیامت تک کا جو ولی ہے ان کی محبت کیا ہے علامت ایمان ہے فمحبت الاولیاء اولیاء اللہ و احباب ہی امومن من الائیمان وحی من اعلی مراتب ہی ایمان اور ایمان کی اعلی مراتب سے ہے و بغضہم محرمون اور اللہ کے ولیوں کا بغض حرام ہے فَهُوَ مِنْ خِسَالِ النِّفَاقِ اور منافقت کی خصلتوں میں سے ہے اب یہ تو ہو گیا مطلقا ناولیاء کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الدِّينِ جنہیں ولایت میں اضافہ حاصل ہے صرف ولی نہیں آگے اور درجہ بھی ہے ان کا لے صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی وجہ سے لے اولِ قراباتِ ہی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر جنہیں ولایت میں سے پھر مزید خصوصیت حاصل ہے اور نسراتِ ہی یا سرکار کی مدد کی وجہ سے فَرَهُ مَزِيدُ خَصوصیتِن فِي مَحَبَّتِ وَبُغْضِهِ ان کی محبت اور ان کے بغض کو پھر عام ولیوں کی محبت اور بغض کے جو حکم ہے اس سے بڑھ کے ایک خصوصیت حاصل ہے وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّوَابِكِ فِي الْإِسْلَامِ اور جو سبقت لینے والے ہیں اسلام میں ان کی مزید خصوصیت ہے قَلْ مُحَاجِرِينَ الْاوَلِينَ فَوَعَازَ مُحَقًا ان کا بڑا حق ہے مِسْلُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَوِيَا اَنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغزِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق پہچانے جاتے تھے بغزِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق پہچانے جاتے تھے کہتے ہیں وَمَنُوا اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ تو جو مولا علی سے افضل ہیں فَهُوَ اَوْلَى بِذَالِكَ ان سے تو پھر اچھی طرح پہچانے جاتے تھے وَمَنُوا اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ یعنی اتنا سبق تو یاد رہ گیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے تھے تو ابن رجب نے کہا جو مولا علی سے بھی افضل تھے ان کی وجہ سے تو پھر مزید اچھی طرح پہچانے جاتے تھے لیکن وہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ رافضی صرف وہ بیان کرتے ہیں تو سننی اس کی نکل لگاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ وَمَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ یعنی منافقت کی پہچان ہونا اس میں جہدی صحابیت اور قرابت والی ہے تو جن کا درجہ مولا علی سے بڑا ہے اس جہد میں وہ پھر زیادہ میعار ہے منافقت پہچانے جانے کا تو نام لکھتے ہیں مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ قَابِ بَكْرِ وَعُمَر رضی اللہ عنہما فَهُوَ اَوْلَى بِذَالِكَ وہ پھر زیادہ میعار ہے کہ ان کا نام لینے سے منافقت پہچانے جاتے ہیں فَهُوَ اَوْلَى بِذَالِكَ کیونکہ وہ جو جہت ہے اس جہت پر حکم ہے نسبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ هُوَ اَفْضَلُ جو مانتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ سے انہیں تو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ جیسے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر منافق پہچانے جاتے تھے آج بھی پہچانے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ صدیق امر کے نام سے بھی منافق پہچانے جاتے ہیں یعنی یہ جب برابر کی آیات ہیں انسار نے تو بیعت کی آج صدیق اکبر کے ہاتھ پہ اور انسار کی محبت ایمان ہے تو جن کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان کی محبت ایمان نہیں ہے یعنی انسار کا بغض تو منافقت ہے تو جن کے ہاتھ پہ سارے انسار نے بیعت کر کے انہیں امام اپنا بنایا ہے تو ان کا بوز کتنی بڑی منافقت ہوگی تو یہ پھر کہاں کا انصاف ہے کہ جو بخاری میں ہے جو مسلم میں ہے آیات الانسار حب العیمان و بغض الانسار آیت النفاق اس کو ترک کر دیا جائے سارے تبلیغ کے محول سے سارے آل سنت کی سرگرمیوں سے تو ظہر ہے کہ پھر رافضیتی پرموٹ ہوگی نقیب بھی وہی بولے خطیب بھی وہی بولے مجمع بھی اسے ہی سنے تو پھر دین کا یہ حصہ جو بخاری مسلم میں ہے اس کا تو پھر قیامت کو ہی پتا چلے جا کر لیکن پھر پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم کیوں گونگے بن کے بیٹے رہے کہ قوم کو کیوں نہ بتایا کہ ساتھ یہ بھی ہے اور ساتھ ہی نہیں بلکہ اولابِ ذالے کا تو نقیبوں کو یہ کہنا چاہیے خطیبوں کو کہنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے منافق پہچانے جاتے ہیں اور یہ جو میعار ہے یہ صرف سننی پیش کر سکتا ہے دونوں حسنیوں دونوں آیات کے لحاظ سے اور دونوں طرح کی حدیث کے لحاظ سے بغاری مسلم کے لحاظ سے آج کوئی گرنٹو شاہ جو ہے وہ اس طرح کا اگر بیان کرے تو یہ ان لوگوں کا اپنا کوئی اتا پتا نہیں ایک آستانے والے دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں وہ سید نہیں وہ کہتے ہیں یہ سید نہیں تو ہم جو پکے سید ہیں یقیناً سب کو سلام کرتے ہیں مگر یہ باتیں تو سند سے آئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ دین ہے سارا اور یہ جو حضرت مولا علی کے پیشواہ اور امام ہیں جن کو مولا علی مسلمانوں کا ماہی باپ قرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ وصف کہ ان کے تذکرے سے منافق پہچانے جاتے ہیں یہ بڑا وصف ہے ان میں تو ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مانتے ہیں یقیناً لیکن جو ان سے پہلے اس وصف سے متصف ہوئے یا آلہ درجہ کا وصف ہے ان کو بھی مانتے ہیں ہی نہیں بھی مانتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں اور اس کی وجہ سٹیٹس ہے رسالت کا ذات رسول علیہ السلام اس سے ہٹ کر اصل میں نموس رسالت پہ حملہ ہے خواب و رافضیت کی طرف سے ہو یا خارجیت کی طرف سے ہو کہ سرکار کے سٹیٹس میں غیر کو داخل کیا جا رہا ہے اور ہم آل سنت ہیں کہ ہم شرک فر رسالہ جائز نہیں سمجھتے سرکار جیسے شرک فر علوہیت جائز نہیں سمجھتے ایسے شرک فر رسالہ بھی جائز نہیں سمجھتے سرکار کا منصب منفرد ہے جدا ہے اور سارے رسولوں میں بھی آپ رسولوں کے مقتدہ ہیں لچے جائے کہ کوئی غیرے رسول ہستی جو ہے ان کو سرکار کے جگہ کیمپ کر کے انہیں میار قرار دے دیا جائے دین اور ایمان کے لحاظ سے نہیں وہ ساری ہستیاں بڑے میار ہیں مگر وہ سرکار کی نسبت سے ہو کے میار ہیں سرکار کی نسبت پہلے کاؤنٹ ہوگی پھر پیچھے ان کو رکھا جائے گا اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مقدم رکھا جائے گا تو کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی اور یہ کل بھی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ تھا اور آج بھی یہی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ انہوں نے لکھا کہ وَقَدْرُوِيَا أَنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ وَتَالَهُ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافقین پہچانے جاتے تھے بغضِ علی رضی اللہ عنہ سے اب یہ وہ بغض تھا جو ذاتِ رسول علیہ السلام کی نسبت کی بیس پر تھا کہ جو پہچانے گئے اصل میں وہ سرکار کو نہیں مانتے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے اور ان کی پہچان جو ہے وہ نامِ علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتے ہیں اور حقیقت میں رسول اللہ سے رکھتے ہیں اس لئے مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی رکھتے ہیں اور ساتھ وَمَنْ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ قَابِ بَكْرِ وَعُمَرْ فَوَأَوْلَ بِذَالِكَ وَلِذَالِكَ كِيلَ اِنَّ حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِزِ الدِّينِ حُبَّهُمَا یعنی حُبِ عَبِ بَكْرِ وَعُمَرْ کہتے ہیں ان کی محبت تو دین کے فرائز میں سے ہے حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِزِ الدِّينِ ان کی محبت فرائز دین میں سے ہے اور ہم تو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ عنہ سب کی محبت فرائز دین میں سے ہے لیکن یہاں خصوصیت سے انہوں نے بیان کیا کہ اِنَّ حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِزِ الدِّينِ وَكِيلَ اِنَّهُ جُرْجَ عَلَى حُبِّهِمَا مَا جُرْجَ عَلَى التوحیدِ مِنَا الْعَجْرِ کہ قیامت کے دن جتنا ثواب عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ملے گا اتنا ہی صدیق و عمر کی محبت کی بنیاد پہ ملے گا اِنَّهُ یُرْجَ عَلَى حُبِّهِمَا مَا یُرْجَ عَلَى التوحیدِ مِنَا الْعَجْرِ تو یہ یعنی جتنا مقدم مقام تھا اس کو ترقی آ جا رہا ہے اور آج یعنی یہ تحصر دیا جا رہا ہے بس وہ تو در والے تھے اور بس معاملہ ہی کوئی نہیں اور ادھر یعنی عجر ان کے ماننے کا توحید جتنا ہے کہ اعتداء کی ساری خدمات اور قربانیاں وہ ایک مستقل موضوع ہے تو یہ چونکہ وہ بات ہے جو اس وقت تقریباً معاشرے سے نوے فیصد مٹ چکی ہے اور جس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے لکھی ہے بخاری میں لکھی ہے مسلم میں اور مضمون ثابت ہے قرآن سے لیکن انپڑ جاہل یا رفزدہ اور تفضیلی خطیبوں کی بنیاد پر روزانہ جو قوم کو پیش کیا جا رہا ہے وہ رفزیوں کا مواد پیش کیا جا رہا ہے ان کی ڈگر پر اس کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں ملکوں کی ایڈ ملتی ہے پھر یہاں جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں اور اس طرح کے معاملات اور جلسوں میں نکیبوں کو ویلیں اور اس بنیاد پر کہ بلے بلے کس پر رہے واہ واہ کس پر ہوتی ہے اس کی وجہ سے تاریخ خطیبوں کی زیادہ کون کیسے ہوتی ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے شہر منافقت کی دکانوں پر بھیڑ ہے سچائیوں کی جیسے ضرورت نہیں رہی تو یہ دھندہ چل رہا ہے تو علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ انہیں کوئی ایک بندہ بھی نہ بلائے لیکن حق بولے چونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے اور اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالی زمین میں دوام عطا فرمانے والا موسیقی موسیقی